موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رو گروہ اور میں ہوں منبر عطیق ناظرین آج کے ہمارے جو مہمان دوست ہیں بظاہر تو یہ شاعر ہیں لیکن ان کی شاعری کے حوالے بہت مختلف ہیں آج تک سیرت النبی کے اوپر لکھا بہت سارا جا چکا ہے لیکن وہ نصر کے اندر لکھا گیا ہے پہلی دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو شیری انداز میں لکھنے کا کام آپ سارا انجام دے رہے ہیں گو کے ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن اس کے بارہ ہزار شیر لکھا جا چکے ہیں کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچ گیا یہ ہم ان سے جانیں گے اور بڑے دھیمے مزاج کے شخص ہیں لیکن ان کے اشار جو ہیں وہ بڑے جاندار ہوتے ہیں تو ان کی شاعری سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کا سیرت النبی کے اوپر جو کام ہے اس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب بہت شکریہ جی آپ نے وقت دیا شکریہ بڑا عجیب سلسلہ کے شاعری میں ظاہرہ کے غزل بھی ہے شاعری کے اندر نظم بھی ہے اور شاعری کے اندر نات مطلب ایک بالکل ہی اللہ کے لکسی چیزیں ہیں سب میں ماشاءاللہ بڑی مہارت تو شروع سے ہی شاعری سے کوئی لگاؤ تھا شاعری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے اس کے لئے کوئی تردد کیا کوئی استعداد حاصل کی کیسے اتنے سارے شعبوں کے اندر چھا گئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاعری تو ہوتی ہے دراصل یہ خداداد صلاحیت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بعض کار جو اردو میں پی آئی ٹی کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھے تنقید نگار ہوتے ہیں مگر وہ شاعر نہیں ہوتے ہیں بلکل ایسے نہیں لیکن یہ وہ آپ اسے کہہ لیں کہ نیچر اور نرچر دونوں اس کو پالتے ہیں اچھا یعنی اندر خداداد صلاحیت کا ہوانا بھی ضروری ہے اور پھر اس کی پروان چڑھنا اس کی نشوہ نموہ اور اس کو بڑھانا اور اس کو اختراعہ اس میں پیدا کرنا متعلیہ کرنا وسیع متعلیہ ہونا عدب کا شاعری کا اور اس کو بہتر سے بہتر کرنا جو ہے وہ البتہ انسان کے اوپر ہے اور جہاں تک یہ رہا کہ اس کے مختلف آپ نے انواہ کی بات کی تو غزل جو ہے وہ اپنے لحاظ سے شاعری کا ایک بڑا خوبصورت فن ہے نظم جو ہے اس کے اندر اپنی قوت ہے طاقت ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ جب تک ہم اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑتا بے شک کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی بس اسی خیال اور اسی آپ کہہ لیں کہ عدب کا یہ جو تقاضہ تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قابل کیا کہ سنائے مصطفیٰ کے ہم قابل ہوئے اچھا یہ بتائیے گا کہ شاعری میں جب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیس سال کے عمر تک ہر بچے ہی شاعر ہوتا ہے پھر کوئی شاعر رہ جاتا ہے اور کوئی کسی اور کاب میں لگ جاتا ہے شاعری جو ہے بیسیکلی یہ فن ہے اس کو سکھا جا سکتا ہے اور اگر اس کو سکھا جا سکتا ہے تو وہ جو ایک عام شاعری ہوتی ہے سطحی شاعری ہوتی ہے اور ایک پائے کی شاعری ہوتی ہے یہ کیسے ان میں ڈیفرنس پھر کیسے آتا ہے اگر یہ سیکھ کے کرتا ہے مطلب اچھا ویسے اس میں مختلف آ رہا ہو سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو فن ہے وہ خداعادت ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پیدا نہیں کیا جاتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو آپ نے آگے اس کی تکمیل کے لیے جیسے وہ علامہ بھی کہتے ہیں بغیر خون جگر کے کوئی کام نہیں ہوتا تو جب تک آپ اس میں محنت نہیں کریں گے اس چیز کے متعلق جو بھی آپ کا ہنر ہے اس کے متعلق آپ جانیں گے نہیں دنیا پہ نظر نہیں آپ وسیع نظر نہیں ہوں گے تو اس وقت تک آپ کے جو صلاحیت ہے وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتی اور جہاں تک یہ ہے کہ ہمارے سب کے اندر ایک ہارمونی تو ہے ہم سب ایک ریدم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اللہ پاک نے کہتے ہیں کائنات بنائی بھی تو فیصہ واروس کہتے ہیں جیسے بلکل ایک ریدم کے پیاد نہیں تو یہ ریدم انسان کے اندر تو ہے لیکن اس کی پرپورشن شاید ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو وہ جو جن میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں خود کلامی سی پیدا ہوتی ہے اور جو دیس سال تک ہے یہ خود کلامی رہتی ہے انسان اپنے آپ کو سناتا ہے اپنی بات کرتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں اگر یہ خود کلامی واقعی وزن میں ہو اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا محور یا ذہن جو مشاہدہ کر سکے وہ بھی اللہ میسر کر دے تو پھر اس خود کلامی میں جب وزن آ جاتا ہے جب اس میں بات کرنے کا صلیقہ آ جاتا ہے تو پھر یہ اس ہنر کی طرف چلی جاتی ہے جیسے شائری کہتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا چاہے تو کم لوگ ہوتے ہیں جو شائری کے اس ہنر کو مکمل طور پر پا سکتے ہیں ان کے اندر پیدائشی طور پر یہ ہوتا ہے ان میں سے بھی کچھ بدکس پر ایسے ہوتے ہیں جنہیں موضوع حالات نہیں ملتے صحیح تو موضوع حالات ملنا یہ بھی بڑا ضروری ہے لیکن یہ خدادات صلاحیت جو ہے اسے آگے تب ہی بڑھتی ہے اگر پیدا ہو اگر پیدا ہو باقی تو ہم سب اپنے آپ کو ارستو بھی سمجھتے ہیں ہم فلوسفر بھی سمجھتے ہیں اس کی کوئی باقیادہ قوائد و ضوابط ہوتے ہیں یا انسان شہر کہتے کہتے خود ہی وزن میں آ جاتا ہے دیکھیں وزن ویسے تو اندر ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے قوائد بھی ہیں اس کے ضوابط بھی ہیں اور اس کی جو بہور ہیں یہ اس کے کس پہر میں لکھا جانا ہے وزن کی جو ہیں وہ اس کی سارا کچھ موجود ہے ہمارے ہاں اور ان کو دیکھ کر اگر آپ ان سو سفن سے واقف ہوں گے تو پھر آپ سے غلطی کا امکام کم سے کم ہوگا اسی طرح اگر شائری کے اجزاء کی بات کیا جائے تو ایک تو یہ اس کا بہت امپورٹنٹ جوت ہے اور ہمارے ہاں جہاں شائری میں وزن بڑا اہم ہے بہور جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں ان میں تو یہ بہت ضروری ہے بھی ہے اس میں رفت خیال کیا ہے قدرت القلامی کیسی ہے آپ الفاظ کو کہاں تک جانتے ہیں ان سے آشنائی کیسی ہے آپ کی اور پھر یہ ہے کہ مقصدیت کیا ہے اس میں ابلاغ بہت ضروری ہے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تو سمجھ رہے ہیں لیکن کیا وہ دوسرا اسی طرح سمجھ رہا ہے ہاں بلکل یہ بڑی ہے تو یہ جو ابلاغ کا جو بعض اوقات تھوڑا سا بیچ میں رکھنا آ جاتا ہے یہ بہت بڑا رکھنا ہے شاعری خاص طور پر کیونکہ شاعری جو ہے وہ مبالغہ میزی میں اس میں شامل ہیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ جو شاعر اپنی بات کہہ رہا ہے جو اس کا معافی ضمیر ہے وہ سننے والے تک پہنچیں اور وہ اس کو سمجھ جائے تو بڑے شاعر کی تو یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے شہرہ ہیں ان کے تقریباً سارے شعر زبان زدیام ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ان کے مجموعہ کلام چھتیس چھتیس چالیس چالیس آتے ہیں لیکن ان کی کوئی ایک آدھ غزل کوئی ایک آدھ نظم کوئی ایک آدھ شعر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور اسی کے والبوتے پہ وہ سارا کچھ تو یہ کیا ڈیفرنس کیا ہے اس میں اس کے نہ دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو عجن و سعادہ کے آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی تھی دیکھیں غالب ہیں جیسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے آج ہم جتنے اگر سارے اشار اکٹھے کر کے دیکھیں دیوانِ غالب کے تو وہ کوئی دو ہزار اشار مگر اس پہ محنت کی ہوئی ہے وہ ان کی اتنی لمبی زندگی جو انہوں نے لکھی ہے اور آج کل جو ہے آپ شاعر ایسے ملتے ہیں جنہوں نے تیس تیس کتابیں لکھتی ہیں تو وہ جتنی جلدی میں لکھا جاتا ہے اس کا پھر وہ اس کو جب آپ صحیح طور پر پر رکھتے نہیں اس کی نوک پلگنی سوارتے اس وقت تک اس میں وہ جاودانیت نہیں آتی وہ زمان جو ہے نا جو زمانہ ہے اس کے اندر وہ زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ وقتی ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ آپ کے آپ کا کہتے ہیں نا موہ پہ چڑھتے نہیں پر دل سے اتر جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جب عام طور پر ان کو کسی جگہ پر موقع ملتا ہے وہ آگے بڑھنے کی وجہے کسی کو ایک نظم یا غزل اچھی لگی لیکن باقی کلام اس قابل نہیں ہوتا وہی نا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقی اگر ان کا پڑھا جائے تو وہ ایسی ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی دسویں کلاس کے بچے نے وہ لکھا ہو وہ اپنی تبازمائی کر رکھی ہے اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہر چیز ایک پاپ ہو گیا پاپ میوزک مشہور ہو گیا اسی طرح ہمارے ہاں پاپ شائری بھی آگئی ہے اچھا اور وہ بعض وقت کسی ایک بات کو عوام میں ایک وہ آپ وہ غزل یا نظم آپ کی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب ہم اننا اس کو نہیں پتا کہ اس کا میار بہت اچھا ہے کہ نہیں انہیں ایک بات اچھی لگی اب وہ جیسے پاپ میوزک جو ہے اس کا مقابلہ آپ ظاہر ہے کلاسک میوزک سے نہیں کر سکتے لیکن بچارے کلاسکل میوزک والے اچھا اس میں ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ شائری جب انسان کرتا ہے تو جو شائر ہے اس کے سامنے جس کی وہ بات کر رہا ہے جس کو بات سنانا چاہ رہا ہے وہ کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے جس کو وہ بات سنا رہا ہوتا ہے جس کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے جس سے اور چونکہ سب اسی طرح کا اظہار چاہ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ سب کو پسند آتی ہے یا وہ سب کی پسندیدگی کا خیال رکھتے ہوئے شائر شائری کرتا ہے دونوں باتیں ہیں اس میں بات یہ ہے کہ انسانی کیونکہ جذبات اور احساسات میں ہم آہنگی ہے جو کیفیت غم خوشی استراب یا بیچینی میں محسوس کرتا ہوں وہی جو خواس ہیں وہی جو خصوصیات ہیں وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں اس لئے اگر میں کسی ایک شخص کی طرف پہ اپنے جذبات کا احساسات کا اظہار کرتا ہوں تو لازمین اس کو آپ بھی جو ہیں کیونکہ ہمارے درمیان وہ ایک جو ہے نا متصل اور ایک مشترک قدر ہے تو وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے اور بعض اوقات اس میں اتنا خلوص ہوتا ہے کہ وہ بھی عالمگیریت اس میں آ جاتی ہے لیکن شائر جو ہے نا اس کے ہاں وسیع نظری اور بالک نظری بہت ضروری ہے دیکھیں شائر اللہ پاک نے آپ کو ایک اگر صلاحیت اتا کی ہے اور کلام جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑی خوبی ہے انسان اور جانور کے دمیان فرقی کلام کا ہے بلکل صحیح اور اللہ پاک نے جب پہلی صورت نازل کی ہے تو وہ بھی اقراب اس میں ربی کے لیے پڑھنے کی تو یہ جو آپ کو اللہ نے بیان دیا ہے اور اگر اس میں اللہ نے آپ کو ہنر عطا کر دیا ہے تو پھر آپ کا پاس کچھ مقصد بھی ہونا چاہیے آپ کی نظر چھوٹی نہیں ہونے چاہیے آپ جو بات کریں آپ کو یہ خیار رکھنا ہے کہ یہ میری بات معاشرے میں جانی ہے لہٰذا معاشرے کے اوپر اس کا کیا اثر آئے گا بعض وقت آپ کا ہو سکتا ہے غم وہ معاشرے میں بھی کنوتیت پیدا کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے کچھ نیگٹیف سائٹ بھی آ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو کر شاعر یا دانشور بات نہیں کرتا وہ اس کو انیلائز کرنے کے بعد اس کو ایک عالم گریت دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری قدر میرا مشترکہ غم ہو جب میرا ذاتی نہ رہے اور آنے والے زمانوں تک رہے اور یہی بڑے شاعر کی بات ہے کہ وہ اپنے غم کو سانجھا کر دیتا ہے وہ اپنی خوشی سانجھی کر دیتا ہے انسانیت کے ساتھ اور اس کے اندر وہ ایک علامتی ایسا انصر پیدا ہوتا ہے جو آپ کسی بھی زمانے میں دیکھیں وہ علامت مرتی نہیں چلیں یہ تو سلسلہ ہمارا گفتگو پر جاری رہے گا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی کتنی کتب کتنے مجموع اکلام اس وقت تک پرنٹ ہو چکے ہیں اور جو ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئے وہ کتنے ہیں جی ابن عمر بھائی میری تین شاعری کی کتابیں آ چکی ہیں انکار وفا آدھی شام اور اس کی باتیں اور ایک میں علامہ پر میری ایک کتاب آئی ہے جس میں میں نے علامہ کو آسان فہم کر کے کوشش کیے لوگوں تک پہنچے ہو اس کے علاوہ علامہ پر میری ایک اور کتاب علامہ اقبال پر تیار ہے جس میں میں نے علامہ کے ریفرنس سے مختلف فلوسفیکل جو پوائنٹس ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں معاشرے سے ان پر بات کر رہا ہوں شاعری میں میری نظم اور اگزل کی دو اور کتابیں تیار ہیں لیکن جو سب سے میں ایک اہم کام کر رہا ہوں جیسے آپ نے ہاں ڈیفنیٹلی وہ تو اس میں تو بشک نہیں ہے کہ سیرت نبی کے حالے سے سیرت نبی کر رہا ہوں تو بہت بڑا کام ہے اللہ پاک وہ ہے قبول فرمائے اور اس میں اپنی مدد میرے شامل حال کرے کتنے اشار اس کے ہو چکے ہیں اس وقت تک جی تقریباً اس میں بارہ ہزار اشار بارہ ہزار اشار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور کہاں تک پہنچے ہیں آپ جی میں ایسے میں تقریباً فتح مکہ تک فتح مکہ تک آگئے فتح مکہ تک آگیا ہوں صحیح مگر ابھی میں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں رہتی ہیں اور کچھ معاملات کو اس میں اور بھی شامل کرنا ہے اچھا سیرت نبی کو اسی طرح سے شاہ نامہ اسلام کے اندر حفیظ جلندری صاحب نے بھی کوشش کی تھی ان کی کوشش کہاں تک کیونکہ ان کو تو پھر زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو شاید اور وہ دھوری رہ گی جی جی حفیظ صاحب تو بیسے بہت بڑا نام ہے جی ہمارے ہاں وہ ابو لسر حفیظ جلندری ان کی کیا بات ہے اور ان کا ماشاءاللہ جو بھی کام ہے وہ چاہے احترانہ ہمارا انہوں نے لکھا اور بہت خوبصورت کتاب شاہ نامہ اسلام جو انہوں نے لکھی ہے مگر جیسے آپ نے کہا کہ شاید زندگی نے وفا نہیں کی اور جنگ خندق تک وہ لکھ سکے اس کے بعد وہ نہیں لکھ پائے بہرحال یہ ایک ایسا کام ہے میں اپنے آپ کا کسی سے ہمارا مقابلہ ساکتا ہوں اظہاری بات ہے کہ یہ ہر ایک کوشش بوک لاب نہیں لیکن یہ صیرت کے لیے سے کسی ایک دوست نے پوچھا کہ آپ صیرت لکھ رہے ہیں آپ اتنے سالوں سے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو مانتور پر لوگ اتنی لمبی چیز کو پڑھتے نہیں ہیں تو میں نے نے کہا دی کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ سہرہ میں بھی کھڑے ہوں ازان تو دیں گے ازان تو دیں گے تو اردو شاعری پہ یہ کرس تو ہے کہ صیرت حضور کا جو ہم پر حق ہے وہ باقی دنیا سے سکتے ہیں اور جو بھی فن آپ کے پاس ہے اور جس طرح سے بھی آپ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہئے اور اس میں میں منور بھائی ایک اور بات کہوں گا کہ صیرت کو میں بہت ریلیٹ کرتا ہوں جیسے ابن عربی صاحب کی بھی ایک فیلوسفی ہے کہ وہ چیزوں کو جو واقعات ہو چکے ہوتے ہیں ان کو موجودہ زمانے میں ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور علامہ اقبال نے خاص طور پر قرآن کے مطلق کہا ہے کہ زندہ کتاب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہر فعل ہر قول ہر عمل ایک زندہ عمل ہے جس سے آج بہت ضرورت ہے اگر ہم اس زمانے کے حالات دیکھیں اور آج کے دیکھیں تو جو منافقت کے پہلو ہیں وہ کس قدر ہم لوگوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں اور کتنی سخت رہنمائی کی ہمیں ضرورت ہے زیرت سے تو یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیں بلکل صحیح اچھا ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے میرا دل تو یہ جا رہا تھا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو کچھ آپ سے جو باتیں آپ نے اپنے محبوب سے کر رکھی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی وہ اسی طرح سے پسند آتی ہیں نہیں آتی ہیں وہ آپ سے سنتے لیکن بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ سے سنیں گے کہ آپ اپنے محبوب کو کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس میں کس طرح سے شامل ہوتے ہیں ناظرین محترم میں ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ ہم پھر گفتگو کے اندر آپ چونکہ جس انداز سے بیان کرتے ہیں شاعری کو تو دل چاہتا ہے کہ وہ بیان بھی سنتے چلے جائیں لیکن ہم آپ سے کچھ شاعری بھی سننا چاہ رہے ہیں تو کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کو حطا کیجئے اچھا جی یہ شاعری جو میری ہے خاص طور پر یہ شوری ایک کوشش ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں جو غم ہے وہ محبوب ہے نا وہ ایک شخص کے طور پر نہ آئے اور جو ہم سب کا سانچہ محبوب ہوں ہم سب کی جو سانچی خوشیاں ہیں ان کی بات ہو تو اسے سے میں میں ایک نظم ایک چھوٹی سی اس کا عنوان ہے کہ آؤ ایک کتاب لکھیں اچھا باشا زندگی سراب لکھیں چاہتوں کو خواب لکھیں ایک نقش موجے آپ قصہ شباب لکھیں غنچہ پوش بام کوئی اہمرین سی شام کوئی ایک مقال شیرین سی اس نظر کے نام کوئی خامائے ارادہ سے کچھ حروف سادہ سے حسن انتخاب لکھیں گردش زمانہ پر آؤ ایک کتاب لکھیں کیا بات بہت زبردست ہے اور آؤ غم کے پھولوں سے ایک ہار بنتے ہیں گر گئے جو آنکھوں سے موتیوں کو چنتے ہیں زندگی کی راہوں میں جو قسم اٹھائی تھی تن بندن کی چاندی تھی ہم نے جو لٹائی تھی وہ جو روشنی پائی وہ جو ذرگم آیا ہے تیرگی میں زو کے لیے ہم نے گھر چلایا ہے جو زبان پر لا نہ سکے درد جو بتا نہ سکے اختصارِ حجر و وصال ماضی حال و استقبال کیا ہے سود اور زیان خاصلِ حروف و فغان جو ہے اختصاب لکھیں آؤ ایک کتاب لکھیں اور داستان جو سب کی ہو پر کسی کے نام نہ ہو گردشِ زمان کی طرح جو کبھی تمام نہ ہو جو سبھی نے پڑھنا ہو ایسا ایک نساب لکھیں واہ 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 کیا بات کیا بات ہے جو سبھی نے پڑھنا ہو ایسا ایک نساب لکھیں واہ واہ زبردست تو پہلا مجموع اکلام آدھی شام تھی جی پہلا میرا انکارِ وفا تھا لیکن اس کی میرے پاس بھی کوپی نہیں بچی ہے اچھا اچھا یہ یہ عمومی طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عدب سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ میں بہت سارے شہرہ سے ملتا ہوں وہ یہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ہزار پرنٹ کروائی تھی اور وہ دوستوں میں بانٹی ہے تو یہی سلسلہ آپ کے ساتھ پیتا ہے حاصل میں یہ تھا کہ وہ جو حوصلہ افضائی معاشرے کی طرف سے ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی ہمیں اور البتہ وہ کتاب میں نے ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ جو بہت سارے بکس سینٹل پر رکھی گئی تو وہاں سے مجھے بہت سے جگہ پر اس کی قیمت ملی بھی نہیں ہے کتابیں بک گئیں لیکن وہ دینے میں ریلکٹنٹ تھے وہ دو دفعہ دینے میں ریلکٹنٹ ہوئے پھر میں لینے میں صحیح بات ہے اس طرح سے بہرحال وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب میری جو ہے اچھا سیل ہوئی دوستوں کو بھی دیں اسی طرح آدھی شام بھی ہے یہ بھی میری تقریباً جو ہے اللہ کا شکر ہے یہ بڑی بات ہے کیونکہ اگر کسی شاعر کی کتاب سیل ہو جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے وہ بھی یہی کرے نا وہ کتاب ملوں سے پیسے نہ لیں بکس سینٹر سے پھر شاید وہ چاہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی کتاب پر گھنوں تک چلی جائے بلکل صحیح بات ہے اچھا اس کے اندر جو ایک چیز ہے کہ شاعری ظاہرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اگر شاعری نہ ہو اور آپ ویسے ہی لفظوں میں اظہار کر دیں تو کیا حرج ہے بات میں جو تاثر ہے نا جو دوسرے تک ہم چاہتے ہیں کہ ایک تاثر ہم جو بات کرتے ہیں وہ اپنے پورے بھرپور اثر کے ساتھ پہنچے اس کے لئے بلاک کے مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر نصر یا جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنا نصر میں اظہار کرتے ہیں عام لوگ وہ بھی اپنی بات کو خوبصورت بناتے ہیں اچھے الفاظ کر چناؤ اب ان خوبصورت الفاظ کر چناؤ اس میں ترطیب اور وزن سے ایک سوٹی حسن پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سوٹی حسن آپ کے ذہن سے پہلے آپ کے دل پہ اثر کر جاتا ہے تو وہ جب دل آپ کا پہلے ہی بات قبول کر لے پھر ذہن جو ہے اس کی چاہت ختم ہو جاتی ہے تو شاعری خاص طور پر یہ جو ہے نا اس کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے کہ جب آپ اپنی بات کریں تو جو ذہن کا فیلٹر ہے نا تو چیزوں کو سوچتا ہے وہ بعض قطر اس کو پہلے پار کر لیتا ہے اور دل پہ گریفت کر لیتا ہے تو وہ جو اچھے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی جو آپ کا سامنے سننے والا ہے سامنے جو ہے وہ کیسا ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اس پہ شاعری زیادہ اثر کر رہی ہے یا اس پہ نصر زیادہ اثر کر رہی ہے اس میں بھائی یہ ہے کہ شاعر کو یہ ذہن میں رکھنا ضرور چاہیے کہ میرے جو سامین ہیں ان کا میار کیا ہے اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض قطع شاعری بہت مشکل کر دی جاتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس پرک سے سامنے سامین جن سے وہ خطاب کر رہا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو شاعر کا یہ کام ہے میں نے کہا تھا کہ ابلاق کی غلطی نہ ہو ابحام نہ ہو آپ بات کریں اور بات پہنچیں بعض وقت شاعر سمجھتا ہے کہ وہ جس طبقے کو سنانا چاہتا ہے اس کا یہ میار ہے مثال کے طور پر جو فلمی شاعر ہوگا اس کی شاعری کا میار جو ہوگا وہ الفاظ عوامی ہوگا دوسرے لفظوں میں ٹھیک ہے لیکن بعض وقت جو شاعر فلسفے کی بات کرے گا گہرائی کی بات کرے گا وہ دراصل اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف عواموں ناس نہیں بلکہ لکھنے والوں کو متاثر کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت ضروری یہ بات ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی بات جو ہے وہ پہنچے دوسروں تک اور اگر وہ شاعری سے کام اچھے طریقے سے لے گا اور دوسرا یہ ہے ریلیمنٹ ہو دیکھیں میرا مثلا آج دکھ ہے میری قوم کا مجموعی دکھ کیا ہے یہ پہچانا جائے اور ایک اور بات ہوتی ہے کہ شاعر کا کام صرف خیالات کو فالو نہیں کرنا اکثریت کے پیچھے لگنا نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے اکثریت تو اکثر گمراہ کر دیتا آپ کو اللہ نے ایک جگہ پہ اگر ایک جگہ پہ تائین کیا ہے مقام اطاع فرمایا ہے تو آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا جیسے میں ایک مثال آج کل دے رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت عرصے سے مختلف ڈرامے دیکھ رہے تھے اور ہم ان ڈراموں میں ایک انگریزی کلچر کے عادی تھے اور جب میں اپنے کسی دوستوں سے ڈراما لکھتے تھے بات کرتا تھا کہ یار آپ اس کو بدلتے کیوں نہیں وہ کہا دیتے ہیں دیکھنے ہی لوگ یہ چاہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ارترل آیا ہے بلکل صحیح بات ہے اور ازانے بھی ہو رہے ہیں اس نے سب کو اڑا کے رکھ دیا اس کا مطلب یہ اس نے بہت سارے جو ہمارے بلیفز تھے ان کو توڑ دیا تو اس خاص طور پر یہ کہ ہمیں اصل میں لکھنے والے کا لکھنے والا ایک رہنما ہے اس کا کام ہے معاشرے کی سمت کا تائین کرنا معاشرے کو لے کے چلنا یہ کام نہیں ہے ایک ایک سریر جس طرح چاہتے ہیں اچھا یہ بہت بڑا یہاں پر تضاد پایا جا رہا ہے کیونکہ جو لکھنے والے ہیں ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لکھتے ہیں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہی دیکھیں گے جو وہ لکھیں گے جو وہ دکھائیں گے ہم تو وہی دیکھیں گے وہی پڑھیں گے جو وہ لکھیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ریسپونسیبیلٹی تو پھر لکھنے والوں پہ ہے دکھانے والوں پہ ہے ان گریبوں کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے جو دیکھنے ہیں آپ نے دیکھا کہ کیسے کتنی جو پاپولیلٹی گراف ہے اس کے ڈرامے کا اور یہ سکول آف تھارٹ تو بالکل اس ارتگل کے بعد تو فیل ہو گیا ہے فیل ہو گیا دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور ٹریجڈی ہے ایک تو ہے کہ ہم میں اکثر یہ بات جو ہے نا میری زندگی کے جو آپ سمجھ لیں کہیں ترین جو مقصد ہیں اس میں یہ ہے کہ اس بات کا جو ہے ہمیں ادراک ہو کہ ہم اپنے آپ کو دریافت نہیں کرتے خاص طور پر ہماری پہچان دیکھتا ہوں کہ ہمارے شاعری میں اور لکھنے والوں میں یہ جو ایک کرائیسز آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے اپنی قوم سے بعض قاتل ان کا دل کرتا ہے تو وہ رومن کلچر کو آ کے بتاتے ہیں کوئی ویسٹ کا نمائندہ بند پہ ہم پہ بہت تھوکنا چاہتا ہے جو کہ ویسٹ کوئی ہمیں انڈیا کی با کے کلچر کی مطلق لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے بات یہ ہے کہ ہماری ایک پوری ہماری قوم ہے اس کی تاریخ ہے اس کے ساتھ ہم جڑے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے لکھنے والے پہ تو بہت بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ماضی کو ریلیٹ کر کے اپنے مقصد کی طرف جا اور قوم کو لے کے چلنا ہے دیکھیں اگر میرا مقصد بڑا نہیں ہے نا یہ چیز اصل میں اصل میں جو اظہار کے جو سارے ٹولز ہیں ذرائع ہیں ان کے پیچھے اگر مقصد نہیں ہے تو پھر بیکار ہے سارا گرس پھر تو فائدہ کو نہیں ہے پھر تو آپ کہلیں یہ ذہنی ایشی ہے ایشی ہے بلکل اس میں کوئی شکل نہیں جیسے باقی سب لوگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں پھر تو کوئی ایسی بات نہیں میں چاہوں گا کہ کوئی ایک آدھ غزل اور انائت ہوں میں دیکھیں بی بی میں نے ایک دو دن پہلے ہی یہ لکھی ہے اچھا ماشاءاللہ یہ بھی غیر متبعہ ہی ہے ٹھیک ہے کہ آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں جیسے آپ نے یہ بات شروع صحیح آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں کب ڈھلے گی جہاں سے شامِ علم درد یہ زندگی کے ہوں گے کم آدمی قید زر سے چھوٹے گا اس جہانِ علم رسیدہ میں خاک برسر بھی مسکر آئیں گے جی کے دیکھیں گے زندگی اپنی اس زمانوں مقام کے کوہرے میں وہ کبھی خود کو ڈھونڈ پائیں گے ہم کو اس کشمکش سے کیا لینا جتنا جینا ہے جی کے مر جائیں خود کو لپٹائیں اور گزر جائیں زیست بے دردیوں کا رونا ہے بھول کر تلخیاں زمانے کی غم کے اس چال سے نکلتے ہیں آؤ کچھ اور بات کرتے ہیں ارے واہ کتنے موسم گزر گئے لیکن دور ظلم و ستم کا دائم ہے سال صدیاں نگلتے جاتے ہیں زندگی چاٹ لی ہے لمحوں نے ارے واہ زندگی چاٹ لی ہے لمحوں نے کیا بات ہے اور عظمتِ آدمی کے سب کس سے شہریاری کے ہی بہانے تھے واقعاتِ عروجِ انسانی اب تو لگتا ہے سب فسانے تھے رنگ تاریخ کی کہانی میں خوش ترازی کو یار بھرتے ہیں دل جلانے سے بھی ملے گا کیا ہم نے کرنا تھا جو نہیں سیکھا آہو فریاد التجاؤں سے غم کے موسم کہاں بدلتے ہیں آہو کچھ اور بات کرتے ہیں زندگانی سے کیا گلاش اکوا آہو چھیڑیں وہ بے خودی کے تار ہم نشین ہو اگر وہ شیرین کار ہم بھی تفسیرِ حسنِ ماہ کریں آگ جلتی ہے برف میں کیسے اور کیسے وہ ہونٹ گنچہ تراز آتشِ نم سے لال رہتے ہیں بھول جائیں زمیر کی باتیں فکرِ فردہ میں کس لیے آخر آج اپنا خراب کرتے ہیں آہو کچھ اور بات کرتے ہیں کیا بات ہے کیا زبردست اور کس انداز سے آپ نے بیان کیا ہے اور یہ جو ایک وہ معاشرے کے اوپر جو چھپی ہوئی تنقید ہے بہت زبردست انداز میں اچھا یہ شاعری ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ جو آپ بات لفظوں میں نصر میں یا برملہ اس طرح سے نہیں کہا پاتے چوبتی ہے بری لگتی ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے یہ وہ مطلب ہے اظہارِ وزار ہے نا حسن کے پیراہے میں لیکن آج کل جو ہمارے ماشاءاللہ سے جن کو ہم سنانا چاہ رہے ہیں اس طرح کی بات ہیں تو وہ تو شاید یہ سن کے تو سمجھ ہی نہ پائیں حاصل میں بات یہ ہے کہ شاعر کا یا لکھنے والے کا یا ایک آرٹسٹ کا یہ بھی کام ہے کہ اپنے معاشرے کی فکری سطح کو تھوڑا اوپر کریں اوپر بھی ہے اس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اپنی سطح سے بھی نیچے آئے تاکہ معاشرے میں اس کو سمجھا جا سکے لیکن معاشرے کو بھی مجبور کرے کہ وہ بھی تھوڑا اور یہ ہوتا ہے ایک اچھا دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری بظاہر بہت مشکل لگتی ہے لیکن اس علامہ نے یہ کیا کہ اپنے سارے معاشرے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی سطح سے تھوڑا اوپر اٹھے وہ عشق وہ محبت وہ معرفت اور وہ خیرت ان چیزوں کے متعلق وہ سوچیں لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ زوگ صاحب حجام کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا شیر حجام نے لکھوا رکھا ہوتا ہے تو آپ جب دیکھتے ہیں تو بڑے غصے سے بولتے ہیں گویا اب ہمارے شیر حجام کو بھی سمجھانا شروع ہو گئے تو جا کے وہ شیر ہی نکال دیتے ہیں آپ نے شیر ہی مجموعے سے یہ بھی تو انداز رہا ہے زوگ صاحب مطلب اتنا بڑا نام ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ویسے لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ جیسے امام غزالی کہتے تھے کہ یہ نہ دیکھیں بات کس نے کہی ہے یہ دیکھیں بات کیا کہی ہے اور پھر اس بات کے سٹینڈرڈ کو ماں پہ کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سب کے لئے کرتا ہے وہ عام آدمی کے لئے بھی ہے بڑے آدمی کے لئے تو میرا خیال ہے علامہ اکبال دیکھیں ان سے زیادہ گہری فکر کسی شائع لیکن آپ اگر کلفی والے کو بھی دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے تو شائع کے اندر یہ دونوں کھمال ہونے چاہیں جب اسے خواست پڑھیں تو وہ بھی اس کو مانیں کہ یہ جو لکھا گیا ہے یہ اپنے سارے ہنر اس پر پورا ہوتا ہے اور عام آدمی بھی اس سے ریلیٹ ہو جائے لہذا زوق صاحب سے تھوڑا سا اختلاف ہے میرا اختلاف ہے نا مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی لیکن پھر ایک یہ ہوا کہ شائعری جس سطح کی وہ کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ خواست کے اندر مقبول رہے ہیں ملکہ عام اور جو اس وقت شاید یہ بھی ایک تاثر تھا کہ جو عوام کے اندر مقبول ہوتا ہے اس کو وہ پذیرائی شاید نہیں ملتی تھی کہ جو خواست کے اندر مقبول ہوتا تھا اس میں دراصل بات یہ تھا کہ ایک وہ اہل زبان اور سمجھنے والے لوگ ہیں جیسے میں نے کہا ایک پاپ شائعری بھی آئی ہے اس سمانے میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی شائعری شروع ہوئی تھی تو شاید وہ اس شائعری سے بیزار تھے اور سمجھتے تھے کہ اپنی شائعری کا جو فن ہے اس کا جو میار ہے وہ ایسا رکھیں اور پھر شائعر کو اس بات کا تو لکھنے والے کو اگر چاہک حاصل ہے کہ وہ اپنے سامعین کا تائین خود کرے کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں جیسے ہم نے دیکھا فلمی شائعری کو یہ حاصل ہے لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ جب ہم ایک قوم میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بات اگر اپنی اسی فیصل لوگوں کو نہیں سمجھا سکے تو پھر فائدہ نہیں ہے پھر آپ نے اپنا کام دوسرا پہ چھوڑ دیا وہ سمجھیں اور سمجھائیں یا وہ بھی نہیں سمجھائیں بلکل صحیح ابلاغ جو ہے نا سب سے پہلا کام ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سننے والے اور میرے درمیان اس میں کوئی ہجاب غیاب یا پردہ نہ ہو بات سیدھی سمجھانی چاہیے بلکل صحیح اچھا اچھی شعری اور بوری شعری یہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے کہ اچھی کونسی شعری ہوتی ہے جس کا خیال اچھا ہو یا جس کے اوزان اچھے ہوں یہ ذرا فرق بتائیے گا اچھی لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ جانتے ہیں اور پھر آپ سے کچھ اور سنتے ہیں ناظرین ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین اے محترم آپ دیکھ رہے ہیں رو برو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب ڈاکٹر یوسف شاہد صاحب ویسے تو پیشے گئے دوبار سے ڈاکٹر ہیں لیکن شاعر بہت اچھے ہیں اور آج ہم ان کی شاعری بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھا ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مرا سوال تھا اچھی شاعری اور بوری شاعری یہ ہم کس طرح سے ان کا میار سیٹ کریں گے دیکھیں بات یہ ہے جیسے خاص طور پر مسدس جو الطاف زین حالی صاحب انہوں نے مقدمہ شاعر و شاعری میں کچھ شاعروں کی شاعری کے اصول بھی متعجن کی ہیں اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سانچہ تو ہونا چاہیے جس کے اندر رہیں اب اس میں خاص طور پر ہمارے ہاں جو ہے نا اوزان اور جیسے میں نے کہا بہر ویرہ کا خیال رکھنا یہ ہمارے ہاں بہت ضروری ہے کیونکہ غزل ہمارے ہاں جو ہے وہ فارسی سے آئی ہے اور وہ اپنے پورے لوازمات کے ساتھ آئی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ باقی دنیا میں یہ جو لوازمات ہیں اس کو یا نرم کر دیا گیا یا ختم کر دیا گیا یہ دونوں چیزوں کے متعلق بڑے عرصے سے ایک بحث آ رہی ہے کہ جب آپ اپنی بات کو مقید کر دیں گے آپ کے شائری کے اوپر لوازمات اور مشکلات بڑھ جائیں گی تو پھر بات کا کھل کر اصحار نہیں ہوگا تو اس لیے بہت ساری زبانوں میں یہ جو لوازمات ہیں کم کر دی ہیں لیکن اردو شائری میں ہمارے جو بزرگ شائر ہیں انہوں نے کوشش بہت کی ہے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نام علامہ اقبال جنہوں نے بہت ساری چیزوں میں شائری کی غزل کو انہوں نے غزل کا جو ایک روایتی اندازہ اس سے ہٹ کر اس میں ساری باتیں کی انہوں نے پانچ اور سات کا اور نو کا خیال نہیں رکھا کہیں چھے شائر لکھے ہیں کہیں بارہ شائر لکھے ہیں اور انہوں نے ترقیب بند میں بہت سارے نئے اوزان اور نئی چیزیں دیں لیکن پھر بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کو دوبارہ جو غزل کا ایک بہت کیونکہ روایت بہت مضبوط ہے وہ جو نظم کے اندر کوشش کر رہی تھی جیسے وہ غالب بھی کہتے تھے نا کچھ اور چاہیے وسط میرے بیان کے لیے بزرف شوق نہیں دنگ نائے ہائے غزل کچھ اور چاہیے وسط میرے بیان کے لیے تو یہ خیال غالب کو بھی تھا کہ غزل میں وہ بات کو اس طرح سے نہیں کیا جاؤں تو یہ جو ہے البتہ اس میں حالی نے یہ کام کیا کہ وہ چیزیں لکھ دیں اچھے شاعر میں وزن کا خیال بھی ہونا چاہیے بہر کیا استعمال کر رہا ہے الفاظ کیا کر رہا ہے خیال اس پہ حالی نے بہت زور دیا ہے کہ اگر خیال ہی پستا ہے تو پھر تو فائدہ کیا ہے اور اسی طرح جو رفت خیال اور مقصد کیا ہے شاعر اب یہ اگر سارے اجزاء اکٹھے کیے جائیں تو ایک اچھا شعر اور ایک اچھا شاعر پیدا ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ جس پہ حالی نے توجہ دلائی تھی وہ تھی رفت خیال وہ تھا مقصد اور وہ ہمارے ہاں پھر پیچھے چلا گیا ہم پتہ نہیں کیوں دیکھیں میں خود بہت میں نے جو غزل پہ کام کیا ہے لکھتا ہوں لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ غزل اپنے پیرائے میں نا شاعری کو تھوڑا لیمٹ کرتی ہے اچھا اگرچہ اس پہ بہت کوششیں کی جاتی ہیں لیکن اس کا جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو غالب کا حوالہ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ میں بہرحال اس کے اندر جو ہے نا غصت وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے جو ترقی ہے نا خیال کی شاعری میں وہ لیمٹیڈ ہو جاتی ہے پھر ہمارے شوراں نے جو فارسی کی غزل کے سارے لواز مات ہیں اس پر حافظ کی غزلیاں باقی لوگوں کی اس کو اپنانا تو جیسے انہوں نے وہ شرن ایک سمجھ لیں کہ ان کے اوپر لازم ہو گیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوازمات کو تھوڑا نرم ہونا چاہیے اور رفت خیال اور مقصد کو ذرا زیادہ اہمیت ملنی چاہیے تاکہ جو ہے شاعری آگے بڑھے دیکھیں نا ہم لوگ ابھی تک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اگر شاعری میں ابھی تک اسی فیصد محبوب لڑکی ہی ہے اگر ہم اسی سے نہیں نکل سکتے ہاں ملکل سکتے تو پھر آگے کیا بڑھیں گے ہمارے لیے قوم کے باقی سارے مسئلے تو نہیں ہے ملکل ٹھیک بات ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا آج بہت اچھی غزل لکھی جا رہی ہے اس کو کیا بھی جا رہا لیکن نظم جو ایک چیز ہے میرا خیال ہے اس کی جو غصت ہے اس کی طرف چیز کے اندر شامل کر لیے اگرزل تھی کہ یو نارسائی میں لطف رسائی دیتا ہے واہ یو نارسائی میں لطف رسائی دیتا ہے برو برو مجھے اکثر دکھائی دیتا ہے کیا بات ہے اور بلند بانک کہو دل کا ماجرہ سارے امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے کیا بات ہے جو غزل یہ ایک غزل ہے کہ نالہ اے غم کی طرح سوز نوا کی مانند نالہ اے غم کی طرح سوز نوا کی مانند وہ میرے لب پہ رہا حرف دعا کی مانند اور کافلہ پھر سے تیری یاد کا گزرا ہوگا کافلہ پھر سے تیری یاد کا گزرا ہوگا دل کے سہرہ میں کسی تیز ہوا کی مانند اور رو رہا تھا میں بلکتے ہوئے بچے کی طرح مسئلہ سے تھا وہ خاموش خدا کی مانند کیا بات ہے اور ہم نے دنیا کو بتایا نہیں ساغر کی طرح زندگی ہم نے بکاٹی ہے سزا کی مانند اور لذتِ قرب سے تائب سا رہا کرتا ہے لذتِ قرب سے تائب سا رہا کرتا ہے کی محبت بھی جو اس نے تو خطا کی مانند اگر آپ اجازت دے تو ایک نظم ہے بارہ مہینے میرے اچھا اور یہ بہت آپ اس سے ریلیمنٹ محسوس کریں گے کیا بات کہ کل جو گزرا وہ میری سال گرہ کا دن تھا کھول کر دفترِ احساس میں اور آکے زمان کر رہا ہوں میں اسی سال کی تفریق جمع عمر کی شامِ مسافت میں جو پایا میں نے کس طرح بارہ مہینوں کو بتایا میں نے دیکھتا ہوں جو پلٹ کر تو نظر آتا ہے وہی آسابی تناؤ وہی دنیا کا خیال وہی تنخواہ وہی پورے مہینے کا وبال وہی بستر وہی کمرہ وہی کھڑکی میری وہی پردے وہی دفتر وہی کرسی میری ارے واہ ارے واہ وہی ایک راہ پہ روزانہ کا بے سوت سفر وہی دن اور وہی رات کے ڈھلتے منظر وہی حالات بدل جانے کی بے دم باتیں مسترب سگوہوں کے آگے وہی پرنم راتیں وہی بیکار سی بےہودہ سیاسی جھک جھک وہی گھٹیا سے ڈرامے وہی فلمی بک بک نہ کوئی سوچ میں جدت نہ بیان میں شدت نہ رویے میں تغیر نہ کلم میں حدت وہی اشعار وہی تور کرینے میرے یہ بھی بیکار گئے بارہ مہینے میرے ارے باز زمبردست اچھا اس میں یہ آج جو آپ نے یہ بارہ مہینے مجھے سنائے ہیں ایک وقت تھا کہ بلکل یہی احساسات میرے تھے اور جب یہ رات کو مجھے یہ خیال آیا کہ یار وہی آفیس وہی آفیس کی کھڑکیاں وہی آفیس کی کتابیں اور وہی آفیس سے گھر اور گھر سے آفیس تو میں نے ریزائن کر دیا تھا میں نے کہا یہ بارے ملیا تھا کہ ہم اپنے بارہ کے بارہ مہینے اسی طرح سے گزارتے چلے جائیں گے اور زندگی اسی طرح سے گزر جائے گی آپ بڑھ نے بڑا گام کیا آپ نے لیکن ہم ابھی تک اسی میں ہی لگتا ہے تو یہ آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ اچھا اس میں آج کل مجھے یہ بتائیے گا کہ شاعر کم ہے یا شاعروں سے وہ والی شاعری نہیں ہو رہی کہ جس کو ہم دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ کوئی شاعری کا دور ہے دیکھیں کچھ چیزیں دیمہ کی طرح نہ سوسائٹی کو چارٹ جاتی ہے آگاز بعض چیزوں کا بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اس طرف ان کی ایک نئی جہت لے لیتی ہے ہمارے ہاں جو ذریفانہ شاعری ہے اگرچہ اس پر بہت بڑے نام شامل ہیں ایسے نام ہیں جو زمانہ ساز ہیں انور مسعود صاحب ہیں ہم جانتے ہیں لیکن اب یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جو مزا ہے وہ اس نے شاعری کو اس طرح سے گھیل لیا ہے کہ جو سامعین کا مزاج ہے وہ جو ہے نا مزا کے علاوہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ مزا جو ہوتا ہے جب زیادہ پھیلتا ہے تو قوموں کی تباہی کے دنوں میں ہوتا ہے اور یہ جو سنجیدہ شاعری ہے جس کا جو قوموں کو جو آپ نے ان سفرد کو یا معاشرے کو جس نے آگے لے کے جانا ہے وہ جو ہے ہمارے معاشرے سے ہٹ گئی ہے خاص طور پر میں لاہور کے متعلق تو بہت ہی دکھی ہوں اس معاملے میں وہ کہا تھا ناصر کہ وہ شاعروں کا شہر وہ لاہور بج گیا گل اگتے تھے جس میں شعر وہ کھیتی ہی جل گئی آئے آئے تو میں اس کا درد آج محسوس کرتا ہوں ملکل صحیح بات کہ آپ جہاں جاتے ہیں یہ ایک شاعری میں تنزل حد تک آ چکا ہے کہ آپ صرف اور اس میں جو اچھے مزاہیہ شاعری ہے مزمی جعفری کر رہے تھے انمی مسعود صاحب ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مشاعرے میں شاعری کے ساتھ سا لطیفے سنائے جاتے ہیں تو اگر یہ میرا خیال ایک تو یہ مسئلہ بہت بڑا آیا ہے دوسرا مسئلہ ہے جو ہم خیالات امپورٹ کرنے کے چکر میں لگ گئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح نہ کسی طرح سے ہمیں جانا جائے عزت اللہ نے کہا ہے میرے ہاتھ میں ہے دنیا سے نہ مانو ہمیں اس پہ اپنا یقین ڈکھنا چاہیے میں خاص طور پر توجہ دوں ملہب آپ لوگ اچھا شاعر بننے کی کوشش نہیں کر رہے مشہور شاعر بننے کی دیکھیں مجھے کسی نے کوئی کرسہ پہ لگا کہ آپ اپنی یہ کتاب جو ہے نا ہندوستان بیدے وہاں بڑی پذیر آئی رہے وہ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے پوچھا یار وہاں تو اردو رسم الخط کوئی پڑھتا ہی نہیں ہندی رسم الخط ہے تو یہ پذیر آئی کیسے حاصل کرے گی تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ پذیر آئی اس وجہ سے نہیں ہے وہ ہمارے خیالات کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے ایک باقاعدہ کوشش تھی اور اس معاشرے پہ اس طرح کے جو ہم کہنے خارجی اثرات آئے ہیں اور ہم لوگ بڑی بدکسپتی سے کہ ایک تنکے کی طرح اس بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں اچھے اس میں ظاہر ہے کہ گفتگو تو ہم جتنی بھی کرتے چلے جائیں یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ میرا بھی پسندیدہ موضوع ہے اور آپ بھی شاعر ہیں میں چاہوں گا کہ ہم آپ جاتے جاتے کیونکہ پریام کا وقت آپ نے اختتام کی جانے بڑھ رہے ہیں صرف دن نبی کے حوالے سے جو بھی اشعار گزارے کے وہ تو بارہ ہزار شاعر ہیں اس کے لیے بھی بہت ٹائم چاہئے سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بھی اس میں سے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کے لیے آتا ہوں میں نے یہ ایک چند اشعار مصمی میں لکھے گئے حضور کی اس رات جب صبحوں سے پہلے حضور کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کیا سماں تھا وہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ دھیمی دھیمی چاندنی اور رحمتوں کی رات تھی سندھی سندھی سی مہک اور نور کی برسات تھی ریت کے ذروں سے مل کر کھل کھلاتی تھی ہوا منتحہ سے نکہتے کوسین لاتی تھی تھی ہوا کیا بات سبحان اللہ نبضِ عالم میں سرودِ انحدی کی تال تھی کاروانِ شب کی بے آوازِ پاوو چال تھی دم بخود دریائے شب بہتا تھا نظارِ خموش تھے فسونِ تیرگی میں چاند اور تارِ خموش حسن میں بھیگی ہوئی تصویرِ موجودات تھی سر نگون تھی کہکشاں سجدے میں کائے ناک تھی کر رہے تھے ہم دباری آشیانوں میں تیور نیلگون سائیوں میں پھیلا تھا دعاؤں کا سرور نیم شب سہنِ حرم تھا اور تھے عبد المطلب چوش میں عبرِ کرم تھا اور تھے عبد المطلب جوہِ دل میں ایک موجِ عارضو بھی تھی روان آسمان کو چھو رہی تھی آسمیں بھیگی فغان ایک خواہش کا سفر تھا اور صدیوں کی تلاش تھا کری منزل سے اپنی جادہِ قصب و بحاش کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ جی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت انداز آپ کا اور جس طرح سے یہ لکھا جا رہے ہیں ہمیں انتظار رہے گا یہ جب آئے تو یہ ہم تک بھی پہنچنا چاہیے اور ہم اس کو پڑھیں گے آپ کا بہت شکریہ روک صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو ناظرین مطلب اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہو گئے آپ سے تب تک کے لئے اللہ علیہ وسلم